میرا نام شاید صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کوکنگ میں چاہتا تو آج ہم دہی پھلکیوں کی ریسی پلائے ہیں جو بہت ہی مزیدار ہیں جو کرمیوں کی خاص سوہات ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے دوسر گرام بیسن لیا ہے اور ایک ٹی اسپون اس میں ڈال رہی ہوں نمک لال میرچ پاڈر ڈالوں گی ایک ٹی بیل اسپون دو چھٹکی ڈالوں گی میں ویکنگ سوڈا اور اب کروں گی اس کو مکس اور نورمل پانی سے اس کو گون لیں گے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے بس نورمل سے اس کا بیٹر بنائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بیٹر بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس میں کوئی لمس نہ بنیں تو بیٹر ہمارا تقریباً ریڈی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی کچھ مسائلیں تو ایک چھوٹ اسی پیاز لے کر میں نے چوب کی تھی یہ یہاں پر شامل کر رہی ہوں تین چار ہری ملچے لے کر میں نے بارک کٹ کی تھی یہ یہاں پر ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پودینہ چوب کر کے ڈال رہی ہوں میں یہاں پر اور ڈالوں گی ایک ٹی اسپون زیرا اب کروں گی اسے مکس اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور تھوڑی زیر ریز دینے کے لیے رکھ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سی کنسسٹینسی تھوڑا تمہیں پانی اور ڈالوں گی کیونکہ مجھے گاڑا لگ رہا تھا بہت زیادہ ٹھک بھی نہیں ہونا چاہیے برنہ کوڑے جو ہیں بہت زیادہ سکت بنیں گے تو آدھا کے لئے میں نے یہاں پر دہی لیا ہے ایک ٹی اسپون اس میں ڈالا ہے میں نے نمک اور ایک ٹی اسپون ڈال رہی ہوں لال میرچ پورڈر اور اب کروں گی اس کو مکس اس کے سارے لنس توڑنے ہیں اور اچھا ہے اس کا بیٹر سا بنانا ہے ہمیں اس کی گھٹلیاں اچھی طرح سے توڑ لیا گا برنہ وہ اچھا نہیں لگے گا دیکھنے میں تو یہ میں نے پھینٹ لیا اس کو اب میں اس میں شامل کروں گی پانی پانی اچھا خاصا جائے گا اس میں بلکل پتلا سے اس کا بیٹر بنانا ہے تو ڈیرڑ گلاس میں نے یہاں پر پانی جا لیا ہے بلکل پتلا سے یہ بیٹر ہے دیکھیں آپ بہت زیادہ پتلا کیونکہ جب اس میں پکوڑے جائیں گے تو یہ ٹھک ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پتلا سے یہ میرا بیٹر ہے اچھا یہاں پر میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پکوڑے تیز آئل میں ڈال رہا ہے اور میں نے آج کم کر دی اس کی ورنہ پکوڑے ایک دم سے جل جائیں گے پکوڑے ہو چکے ہیں میرے فرائے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبزر گولڈن سا کلر آیا اب میں ان کو نکال رہی ہوں نکالنے کے بعد میں ڈائریکٹ ڈالوں گی گرم گرم ڈالوں گی دہی میں اچھا یہاں پر میں نے بگاہر کی تیاری کر لیے ایک لیسن لے کر میں نے چوب کیا یہ یہاں پر ڈال ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا کلر اس میں آ جائے گا پھر میں ڈالوں گی اس میں زیرہ تو ایک ٹی اسپن میں یہاں پر زیرہ ڈال رہی ہوں اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے اور بس فلیم کروں گی آف تو دھائی پھولکیں جھٹ پٹسی ڈش تھی جو بند کے ریڈی ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک تو اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولئے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اوکے اللہ حافظ بھی متدرین بھول موسیقا موسیقا